بسم اللہ ویڈیو اسلام علیکم ویلکم ڈو تو ڈو تو چینل آج کی ہماری ویڈیو ہے سینٹورینی ینان کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو انطرق ضرور دیکھیں تو چلیے شرور کرتے ہیں ویڈیو اور جانتے ہیں سینٹورینی کے بارے میں سنٹرینی سرکاری طور پر تھیرہ اور کلاسی کی یونانی تھیرہ جنوبی بہرے ایجن میں ایک جزیرہ ہے جو یونانی سرزمین سے تقریباً دو سو کلومیٹر یعنی کہ ایک سو بیس میل جنوب مشرق میں ہے یہ ایک چھوٹے سرکلر جزیرہ نمہ کا ایک سب سے بڑا جزیرہ ہے جس کا ایک ہی نام ہے اور یہ ایک کیلڈیرہ کی باقیات ہے یہ جزائر کے سائیکلرڈز گروپ کا سب سے جنوبی رکن ہے جس کا رکوہ تقریباً تہتر کلومیٹر یعنی کہ اٹھائیس مربع میل ہے اور دوہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی پندرہ ہزار پانچ سو پچاس ہے سنطورینی کی منسپیلٹی میں سنطورینی اور تھریشیا کے آباد جزیروں کے ساتھ ساتھ نیا کامینی پالیا کامینی اسپورینیسی اور کرسٹینیا کے غیر آباد جزیرے شامل ہیں زمین کا کل رکبہ نوے اشاریہ چھے سو تئیس کلومیٹر سکوئر یعنی چونتیس اشاریہ نو سو نوے مربع میل ہے سنطورینی تھریرہ کی علاقائی اکائی کا ایک حصہ ہے یہ جزیرہ ریکارڈ شدہ تاریخ کے سب سے بڑے آتش فشاں پھٹنے کا مقام تھا منون کا پھٹنا جسے کبھی کبھی تھریرہ پھٹنا بھی کہا جاتا ہے جو تقریباً چھتیس سو سال قبل منون تہزیب کے اروج پر ہوا تھا پھٹنے سے سنکلومیٹر گہرائی میں آتش فشاں راک کے زہائر سے گرا ہوا ایک بڑا کیلڈیرا نکل گیا یہ جنوبی ایجین آتش فشاں کوس میں سب سے زیادہ فال آتش فشاں مرکز ہے حالانکہ آج جو بچا ہے وہ بنیادی طور پر پانی سے بڑا ہوا کیلڈیرا ہے آتش فشاں کوس تقریباً پانچ سو کلومیٹر تین سو میل لمبا اور بیس سے چالیس کلومیٹر یعنی کہ بارہ سے پندرہ میل چوڑا ہے یہ ہتہ سب سے پہلے تقریباً تین سے چار ملین سال پہلے اکریتری کے آس پاس کے ونٹوں سے ڈیکیٹ لاواز کے احراج کے ساتھ شروع ہوا سینٹوڈینی کا نام لاتینی سلطنت نے تہروی صدی میں رکھا تھا اور یہ سینٹ ایرینی کا حوالہ ہے پیریسہ گاؤں کے پرانے کیتھڈرل کے نام سے نام سینٹوڈینی نام سانتا ایرینی کا ایک سکڑاؤ ہے اس سے پہلے اسے تھیرہ کے نام سے جانا جاتا تھا تھیرہ نام کو انیسویں صدی میں جزیرے اور اس کے مرکزی شہر کے نام کے طور پر بہال کیا گیا تھا لیکن بولچال کا نام سینٹوڈینی اب بھی مقبول استعمال میں ہے اکریتری سائٹ پر انیس ست ستہ سٹھ میں انجہانی پروفیسر سپارڈون مرینہ توس کے تحت شروع ہونے والی خدائیوں نے تھیرہ کو کریٹ سے باہر سب سے مشکور منوان سائٹ بنا دیا جو کہ ثقافت کا ابائی وطن ہے اس وقت یہ جزیرہ تھیرہ کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا ایک بڑے شہر کا صرف جنوبی سیرہ ہی بے نکاب ہوا تھا پھر اس نے کسیر ستی امارتوں گلیوں اور چوکوں کے ہاتھوں کا انکشاف کیا جن کی دیواروں کی باقیات آٹھ میٹر تک بلند ہیں یہ سب تھیرہ کے مشہور پھٹنے کی ٹھوس راکھ میں دب گئے ہیں یہ جگہ محل کا کمپلیکس نہیں تھا جیسا کہ کریٹ میں پایا جاتا تھا اور نہ ہی یہ تاجروں کے گودام کا مجموعہ تھا جیسا کہ اس کی اندہ چنائی اور اندہ دیواری پینٹنگز دکھاتی ہیں ایک لوم ورکشاپ برامت کے لیے منظم ٹیکسٹائل کے بنائی کا مشورہ دیتی ہے کانسی کے دور کی یہ تہذیب دو ہزار سے تین ہزار سال قبل مسیح پر پروہان چڑی سولہ سو تیس اور دو ہزار قبل مسیح کے درمیان اپنے عروج پر پہنچی ایکرویٹری میں بہت سے گر بڑے دھانچے ہیں ان میں سے کچھ تین منزلہ اونچے ہیں ان کی گلیوں چوکوں اور دیواروں کو ایجیکٹا کی تہہوں میں محفوظ کیا گیا تھا جو کبھی کبھی آٹھ میٹر تک اونچا ہوتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا شہر تھا بہت سے گروں میں پتھر کی سیڑیاں اب بھی برقرار ہیں اور ان میں بڑے بڑے سیرامی کے سٹوریج جار ملیں اور مٹی کے برطن ہوتے ہیں ایکرویٹری میں پائے جانے والے اثار قدیمہ کی نمائیں باقیات دیوار کی پینٹنگز یا فریسکوز ہیں جنہوں نے اپنا اصل رنگ ٹھیک رکھا ہے کیونکہ وہ آتش و شہراغ کے کئی میٹر کے نیچے محفوظ تھی اس قصبے میں نکاسی آپ کا ایک انتہائی ترقی آفتہ نظام بھی تھا اور اندہ فنپارے کو دیکھتے ہوئے اس کے شہری واضح طور پر نفیس اور تقریباً امیر لوگ تھے حالیہ برسوں میں سیاحت کی توسیح کے نتیجے میں معیشت اور عبادی میں اضافہ ہوا ہے سنٹورینی کو بہت سے رسائل اور ٹریولرز نے دنیا کے سب سے اوپر والے جزیرے کا درجہ دیا بشمول لیجر میکزین بی بی سی اور یو ایس نیوز ایک اندازے کے مطابق سالانہ دو ملین سیاحت یہاں آتے ہیں خالیہ برسوں میں سنٹورینی پائیدار ترقی اور سیاحت کی حسوسی شکلوں کے فروغ پر زور دے رہا ہے کانفرسوں اور کھیلوں کی سرگرمیوں جیسے بڑے ایونٹس کی تنظیم موسمی حالات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سنٹورینی میں بہرہ روم کی حسوسیات کے ساتھ نیم ہشک آبو ہوا ہے کل بارش 371 میلی میٹر سالانہ ہے گرمی کے موسم میں تیز ہوایں بھی چلتی ہیں سنٹورینی کی بنیادی سنت سیاحت ہے خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں زراعت بھی اس کی معیشت کا حصہ ہے اپنی منفرد ماہولیات اور آبو ہوا کی وجہ سے اور خاص طور پر اس کی آتش فشارہ کی مٹی سنٹورینی منفرد اور قیمتی پیداوار کا گر ہے جیسے سنٹورینی چیری ٹیمارٹر ویٹی کلچر جس کی تاریخ پرانے دور تک جاتی ہے سیاحت میں تیزی سے اضافے سے متاثر نہیں رہ سکتی سنٹورینی کا روایتی فن تعمیر دوسرے سائیکلیڈ سے ملتا جلتا ہے جس میں نیچلی سطح والے کیوبیکل مکانات ہیں جو مقامی پتھروں سے بنے ہوئے ہیں اور رنگوں کے طور پر استعمال ہونے والی مختلف آتش فشارہ سے سفید یا چونے سے دوئی گئے ہیں یہ رنگ حالیہ برسوں میں جزیرے کے روایتی فن تعمیر کے مطابق گر کے ظاہری حصے کو سفید رنگ میں تبدیل کرنے کا رجحان رکھتے ہیں کیونکہ یہ انیس سو چھپن کے عظیم زلزلے تک تیار کیا گیا تھا جب انیس سو چھپن میں اس جزیرے پر شدید زلزلے آئے تو آدھی ہمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں اور بڑی تعداد میں مرمت کے قابل نقصان ہوا کیلڈیرہ کو نظر انداز کرنے والی چوٹی کے ساتھ زیر زمین مکانات جہاں مٹی کا ادم استعقام نقصان کی بڑی حد کے لیے ذمہ دار تھا کوحالی کرنے کی ضرورت تھی سنٹورینی کی زیادہ تر آبادی کو پیریس یا ایتھنز کی طرف ہجرت کرنا پڑی پندروی اور سولوی صدی کے دوران سائیکلرڈز کو کذاکوں سے خطرہ تھا جو فصلوں کو لوٹ لیتے مردوں اور عورتوں کو غلام بنا کر غلاموں کی مڑیوں میں بیچ دیتے تھے جزیرے کی چھوٹی حلیجیں بھی ٹھکانے کے طور پر مثالی تھی جواب میں جزیرے والوں نے اپنی بستیاں سب سے زیادہ ناقابل رسائی مقامات پر تعمیر کی اور ایک دوسرے کے بہت قریب یا اس کے اوپر جبکہ ان کے بیرونی دیوار کھلے بغیر گاؤں کے چاروں طرف ایک حفاظتی دائرہ بناتی تھی اس کے علاوہ جزیرے کے بہشندوں کی حفاظت کے لیے پورے جزیرے میں اضافی قلعہ بھی بنائے گئے تھے سنٹورینی اور تھیریشیا دونوں کے لیے بجلی بنیادی طور پر تھیرہ خودمختار پاور اسٹیشن سے فراہم کی جاتی ہے جو سنٹورینی کے مشرقی حصے میں مونو لیتھوس میں واقع ہے پبلک پاور کارپوریشن کی ملکیت میں ڈیزل انجن اور گیس ٹربائنز سے چلنے والے جرنیٹر ہیں جو دونوں جرنیٹروں میں پچھتر اشاریہ سفر نو میگا وارٹ تھرمل جنریشن اور سفر اشاریہ دو پانچ میگا وارٹ قابل تجدید پیداوار کی کل نسبت صلاحیت ہے سائیکلیٹس انٹرکونیکشن پروجیکٹ کے حصے کے طور پر ایک سو چوبیس ملین یورو کی لاغت سے ایک پروگرام جاری ہے جس کے تحت جزیرے کو سب میرین کیبل کے ذریعے نیکس سے جوڑا جائے گا اور اس طرح دوزار تئیس کے آخر تک لینڈ سسٹم میں توسیح کی جائے گی مرکسی بس اسٹیشن جزیرے کے دارہل حکومت فیرہ میں ہے جہاں سے بسیں کسرت سے چلتی ہیں اور وہ جزیرے کے اردگرد تقریبا تمام مقامات اور زیادہ تر سیاحتی مقامات کے راستوں کو ہتا کرتی ہیں سینٹرینین چند سائیکلرڈز جزائر میں سے ایک ہے جس کا ایک بڑا ہوای اڈا ہے جو تھیرہ کے مرکز سے تقریبا 6 کلومیٹر یعنی کہ چار میل جنوب مشرق میں واقع ہے مرکزی اسفالٹ رنوے کی لمبائی دو ہزار ایک سو پچیس میٹر یعنی کہ چھ ہزار نو سو بہتر فٹ ہے اور متوازی ٹیکسی وے کو رنوے کی تفصیلات کے لیے بنایا گیا تھا یہ بوئنگ 575 بوئنگ 737 ائر بس 320 سیریز اور یورو آر جے فوکر 70 اور ایٹی آر 72 تیارے کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے شیڈول کردہ ائر لائنز میں نئی اولمپک ائر ایجین ائر لائنز ریان ائر لائن اور سکائے ایکسپریس شامل ہیں جن میں موسم گرما کے دوران دیگر ائر لائنز سے چارٹرڈ پروازیں ہیں سنٹورینی کے پاس دو بندرگاہیں ہیں ایتھنوس فیری پورٹ اور سکالا پرانی بندرگاہ کروز گہری جہاز سکالا سے لنگر انداز ہوتے ہیں اور مسافروں کو مقامی کشتی والے سکالا کے ساحل پر منتقل کرتے ہیں جہاں فیرہ تک کیبل کار پیدل یا گدوں اور خچروں کے ذریعے رسائی حاصل کی جاتی ہے سیاحتی کشتیاں سکالا سے نیا کامینی اور دیگر سنٹورینی منزلوں کے لیے روانہ ہوتی ہیں موسیقی موسیقی